اس کے بعد فرمایا ہے یحیب یعیت وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے یا زندہ کرتا ہے اب آپ کہیں گے اس پہ کوئی خاص فلسفہ کیا آگیا کوئی خاص بات جو کہہ رہے گی فلسفہ کی عالت نہیں ستا گیا دیکھئے مردی اور نامردی قدم فاصلہ دالت ایک ہے ہم جیتے ہیں ہم مرتے ہیں یہ چاہے ہم ہمارا ارادہ نہ ہو نیت نہ ہو لیکن یہ کفر ہے یہ شرک ہے نہ ہم خود جیتے ہیں نہ خود مرتے ہیں یحیب وہ ہمیں زندہ رکھتا ہے اور وہ ہمیں مارتا ہے زمین و آسمان ایک مادہ پرستی اور ایک خدا پرستی کہ جو کچھ ہو رہا ہے از خود نہیں ہو رہا بلکہ کوئی کرنے والا ہے وہ مدبر ہے تدبیرِ عمر کو اکر رہا ہے پتہ تک جنبش نہیں تھا جب تک کہ اس کا ایزن نہ ہو یحیب و یمید وہ زندہ رکھتا ہے وہ مارتا ہے یہ بات پیشن ہے فائلِ حقیقی گو ہے اب دیکھئے اس کے برقس ہے دہریت تو مکی سورتوں میں جو مضامین بہت تفصیل سے آئے ہیں یہاں وہ اشاروں میں ہیں اب میں آپ کو سنا جاہا ہوں سورة الجاسیہ کی جلد آئے ہیں پوری دہریت اس کے اندر اَفَرَأَتَ مَنِتْتَخَضَ اِلَحَا هُوَا 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 اے نبی کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہشِ نفس کو اپنا معبود بنا لیا وَعَبَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ اور اللہ نے اس سے گمراہ کر دیا ہے اس کے عیم کے باوجود عالم بہت بڑے ہیں سائنٹسٹ بہت بڑے ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افعار کی دنیا میں سفر کرنا سکا وسیع سے وسیع تر ان کا بجل ہے نہیں نظر آنا پارنا نظر نہیں خُرد بیم کیا سے کہاں دیکھ رہی ہے نہیں نظر آنا پارنا نظر نہیں سارے علم کے باوجود ساری بینائی کے باہر دیکھ رہی ہے یہ دور بین ہو یا خُرد بین ہو یہ ہماری بینائی ہی کے اندر مست پیدا کرتے ہیں دور تک دیکھ رہی ہے آنکھ دور بین کے ذریعے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہی ہے آنکھ خُرد بین کے ذریعے ہیں لیکن اللہ نے آنا اس علم کے باوجود آج کی جہالت اور جاہلیت ہی ہے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ تاریخ انسانی میں کبھی خدا کا انکار نہیں ہوا کبھی نہیں سوائے اس اہد جنید کی پہلی بیماری شرکی ہوتی ہے بڑا خدا ایک ہے چھوٹے خدا بھی ہے اس کے ساتھ بس بڑے خدا کا انکار کبھی نہیں ہوا اور یہ کہ بڑا خدا ایک ہی ہے مہادیوں ایک ہی ہے بڑی جیسے لکھے جانے والا گوڑ ایک ہی ہے اللہ ایک ہے آلہا بے شمار ہیں دیویاں دیوتا بے شمار ہیں گوڑ دن گوڑیسز بے شمار ہیں لیکن بڑی جیسے لکھے جانے والا گوڑ ایک ہے مہادیوں ایک ہے اللہ ایک ہے یہ جو آیا دہریت ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کوئی پیرنی شروع کر دی خواہشات کو شہزات کو اپنی دنیاوی تمناوں کو آرزوں کو ہی اپنا امام بنا لیا انہی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں وہ پوری طرح دیکھنے کے باوجود کے خردبین سے بھی دیکھ رہے ہیں اور دوربین سے بھی دیکھ رہے ہیں فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ تو پھر کون اسے ہدایت دے سکتا ہے اللہ کے بعد جب اللہ نے ان کے اوپن بہر لگا دی تو اب کوئی انہیں ہدایت دے سکتا ہے اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو کیا تم نصیحت اخص نہیں کرتے ہیں اب دیکھئے اس کے بعد آیا وَقَالُوا مَا هِيَا إِلَّا حَيَاتِ الْدُنِيَا نَمُودُ وَنَحْيَا اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی زندگی اور سوائے ہماری دنیا کی زندگی کے نمودو ہم خود مرتے ہیں ونحیا اور خود مرتے ہیں یہ ہے کنٹرافٹ نمودو ونحیا ہم خود مرتے ہیں خود زندہ رہتے ہیں اور یہاں فرمائے يُحْي وَيُعِتِن تم خود زندہ نہیں رہتے تمہیں اللہ زندہ رکھتا ہے تم خود نہیں مرتے تمہیں اللہ بارتا ہے ان کا قول کیا ہے وَمَا هِيَا إِلَّا حَيَاتِ الْدُنِيَا نہیں ہے کوئی زندگی سوائے ہماری دنیا کی زندگی کے نمودو ونحیا ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں وَمَا يُحْلِقُنَا إِلَّا دَحْر اور دَحْر کے سوائے ہمیں ہلاک کرنے والی چیز کوئی نہیں ہے یہ گردش سے خلق جو ہے دَحْر اسی سے جیتے ہیں مرتے ہیں کوئی اور ہستی نہیں ہے یہ ہے جس کا نام ہے دَحْرِيَت وَمَا لَهُنْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْهُمِ اللَّهِ ذُلُّونَ اس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے یہ ظن و تخمین کے گھوڑے گوڑا رہے ہیں خیالات ہیں ان کے پراغندہ خیالات ہیں تو یہ میں نے آپ سے ارس کیا کہ کس قدر قیامت مزمر ہے یوہی وَيُحِی وہی زندہ رکھتا ہے وہی مادتا ہے اس کے برقس کف کیا ہے الہاد کیا ہے مادہ پرستی کیا ہے نموت وَنَعْيَا ہم خود زندہ رہتے ہیں خود برکتے ہیں